راہل گاندھی راہل گاندھی راہل گاندھی راہل گاندھی ایسے بیکتی ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ سویدھا پہ بکے ہوئے لوگ کونی پہ ٹکے ہوئے لوگ اور کرتے ہیں برگت کی بات گملے میں ہوگے ہوئے لوگ اس طرح کی باتیں امیت شاہ نے کہی ہے کہ راہل گاندھی تو سویدھاؤں پہ بکے ہوئے لوگ ہیں یہ کونی پہ ٹکے ہوئے لوگ ہیں یہ کیا جانے کی اندولن کیا ہوتا ہے سنگرش کیا ہوتا ہے یہ لوگ برگت کی بات کرتے ہیں یہ گملے میں ہوگے ہوئے لوگ ہیں راہل گاندھی کے بارے میں یہ کہا ہے عمد شاہ نے عمد شاہ نے راہل گاندھی کے اس بات کا جواب دیا ہے جس میں راہل گاندھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں ساور کر نہیں ہوں میں گاندھی ہوں راہل گاندھی راہل گاندھی کے اس وقت تب کے بعد حالانکہ کافی پرتگریہ ہوئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ گاندھی یا شد میں نام رکھ دینے سے کوئی گاندھی نہیں ہو جاتا گاندھی والی خوبیاں گاندھی والی قابلیت اس کے اندر نہیں آ جاتی راہول گاندھی کو اس وقت بے آلوچ نہ ہوئی تھے جس دن انہوں نے بات کہی تھی اب عمد شاہ نے کافی کرار اپتہار کیا ہے اور انہیں یہ کہہ دیا ہے کہ ان جیسے لوگ جو سویدھاؤں پر بیکے رہتے ہیں جنہوں نے کسی سنگرش کو نہ جانا ہے نہ سمجھا ہے وہ بھلا کیا ساورکر کو سمجھیں گے اور ساورکر کی بات کریں گے اس لئے راہول گاندھی کسی بھی قیمت پر کسی بھی جن میں ساورکر نہیں بن سکتے وہ جو ہے وہ وہی رہیں گے فیلال اتنا ہی سمسکار